طلبہ عزیز آدھ آپ کیسے میدار ہیں آپ کے مجھے امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے میں نے راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ بھولا آپ کو سنایا تھا اور اس کا کچھ حصہ آپ کو سنایا تھا اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بھولا افسانہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے راجندر سنگھ بیدی نے اس افسانے کا تانہ بھولا ہے اور کیسے وہ اپنے اس افسانے کے فن میں کامیاب ہوئے ہیں ان کا قلم بہرحال بڑا اہم قلم ہے اور دیکھئے آئیے چلتے ہیں میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا جب اب کوئی مسافر رستہ کھو بیٹھے تو تم اس کے ذمہ دار ہو یہاں تک میں نے پڑھا تھا اس کے آگے بچوں سنیے گا بہت غور سے لازوال مرقی آپ کے ہاتھ میں ہے کتاب دیکھئے گا کتاب اور میں نے بھولے کو دوپہر کے وقت ساتھ شہزادوں اور ساتھ شہزادیوں کے ایک لمبی کہانی سنائی کہانی میں ان کی باہمی شادی کو باہمی والا ایک دوسرے کی باہمی شادی کو میں نے معمول سے زیادہ دلکش انداز میں بیان کیا بھولا ہمیشہ اس کہانی کو پسند کرتا تھا جس کے آخر میں شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو جائے مگر میں نے اس روز بھولے کے موہ پر خوشی کی کوئی علامت نہ دیکھی علامت کے موہنے نشانی کیا ہوتے ہیں بلکہ وہ افسردہ سا موہ بنائے افسردہ کے موہنے بلکل نہ کھلا ہوا خفیف طور پر کامتا رہا خفیف کے موہنے بہت ہلکا سا کامتا رہا تھا اس خیال سے کہ پٹواری خانقہ والے کوئے پر انتظار کرتے کرتے تھک کر اپنی ہلکی ہلکی جھنکار پیدا کرنی والی جریب جیب میں ڈال کر کہیں اپنے گھاؤں کا روک نہ کر لے میں جلدی جلدی مگر اپنے نئے جوتے میں دبتی ہوئی ایڑی کی وجہ سے لنگلاتا ہوا بھاگا گو مائے نے جوتی کو سرسوں کا تیل لگا دیا تھا تاہم وہ نر مطلق نہ ہوئی تھی ان کی جوتی پیروں میں گلتی تھی تو انہوں نے سرسوں کا تیل لگا دیا تھا تاہم میں نے پھر بھی اب مطلق میں نے بالکل پھر بھی وہ نرم نہیں ہوئی تھی شام کو جب میں واپس آیا تو میں نے بھولی کو خوشی سے دالان سے سہن میں اور سہن سے دالان میں کوتے پھانتے دیکھا وہ لکڑے کی ایک ڈنڈے کو گھوڑا بنا کر اسے بھگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا چل مامو جی کے دیس رے گھوڑے مامو جی کے دیس مامو جی کے دیس ہاں ہاں مامو جی کے دیس گھوڑے جو ہی میں نے دہلیز میں قدم رکھا بھولے نے اپنا گانہ ختم کر دیا اور بولا بابا آج مامو جان آئیں گے نا پھر کیا ہوگا بھولے میں نے پوچھا مامو جان اگن بوٹ لائیں گے مامو جی کلو بریکٹوں کتہ لائیں گے مامو جی کے سر پر مکی کے بھٹوں کا ڈھیر ہوگا نا بابا ہمارے ہاں تو مکی ہوتی ہی نہیں بابا اور تو اور ایسی مٹھائی لائیں گے جو آپ نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی میں حیران تھا اور سوچ رہا تھا کہ کس خوبی سے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی کہ الفاظ ساتھ شہزادوں اور ساتھ شہزادیوں والی کہانی کے بیان میں سے اس نے یاد رکھے تھے جیتا رہے میں نے دعا دیتے ہوئے کہا بہت ذہین لڑکا ہوگا اور ہمارے نام کو روشن کرے گا شام ہوتے ہی بھولا دروازے میں جا بیٹھا تاکہ مامو جی کی شکلیں دیکھتے ہی اندر کی طرف دوڑے اور پہلے پہلے اپنے ماتا جی کو اور پھر مجھے اپنے مامو جی کے آنے کی خبر سنائے دیوں کو دیا سلائی دکھائی گئی جو جو رات کا اندھیرہ گہرا ہوتا جاتا دیوں کی روشنی زیادہ ہوتی جاتی متفکران لہجے میں مائیہ نے کہا متفکران لہجے میں فکر مندی والے لہجے میں تشویش والے لہجے انداز میں بابا جی بھائیہ ابھی تک نہیں آئے کسی کام کی وجہ سے ٹہر گئے ہوں گے ممکن ہے کوئی ضروری کام آپ پڑھا ہو راکھی کے روپے ڈاک میں بھیج دیں گے مگر راکھی ہاں راکھی کی کہو انہیں اب تک تو آ جانا چاہیے تھا میں نے بھولے کو زبردستی دروازے کی دہلیز پر سے اٹھایا بھولے نے اپنی ماتا جی سے بھی زیادہ متفکران لہجے میں کہا ماتا جی مامو جی کیوں نہیں آئے مائیہ نے بھولے کو گود میں اٹھاتے ہوئے اور پیار کرتے ہوئے کہا شاید صبح کو آ جائیں تیرے مامو جی میرے بھولے پھر بھولے نے اپنے نرم و نازک بازموں کو اپنی ماں کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا میرے مامو جی تمہارے کیا ہوتے ہیں جو تم ننہی کے ہو بھائی تم جانو اور بنسی یعنی بھولے کا دوز کے کیا ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں بھائی بھی نہیں نہیں اور بھولا اس عجیب بات کو سوچتا ہوا سو گیا جب میں اپنے بستر پر لیٹا تھا تو پھر وہ مشل کی مانین چمکتا ہوا ستارہ آسمان کی ایک کونے میں میرے گھورنے کی وجہ سے مان ہوتا دکھائی دیا مجھے پھر بھولے کا چہرہ یاد آ گیا جو میرے خانقا والے کونے کو جانے پر تیار ہونے کی وجہ سے یوں ہی مان پڑ گیا تھا کتنا شوق ہے بھولے کو کہانی سننے کا وہ اپنی ماں کو استوتر بھی پڑھنے نہیں دیتا اتنا چھوٹا بچہ بھلا گیتا کو کیا سمجھے مگر صرف اس وجہ سے کہ اس کے ادھیائے کا مہاتم ایک دلچسپ کہانی ہوتی ہے وہ نہائی صبر سے ادھیائے کے ختم اور مہاتمہ کے شروع ہونے کا انتظار کیا کرتا ہے مایہ کا بھائی ابھی تک نہیں آیا شاید نہ آئے میں نے دل میں کہا اسے اپنی بہن کا پیار سے جمع کیا ہوا مکھن کھانے کے لیے تو آ جانا چاہیے تھا میں ستاروں کی طرف دیکھتے دیکھتے انگنے لگا یکا یک مایہ کی آواز سے میری آنکھ کھلی وہ دودھ کا کٹورہ لیے کھڑی تھی میں نے کئی بار کہا ہے تم میرے لیے اتنی تکلیف نہ کیا کرو میں نے کہا دودھ پینے کے بعد فرت شفقت سے میری آسو نکل آئے فرت شفقت ملک شفقت کے ہاتھ پھیر نا مہربانی حد سے زیادہ خوش ہو کر میں مایہ کو یہی دعا دے سکتا تھا کہ وہ سوہاک وطیر ہے یعنی اس کا سوہاک بنا رہے ہیں کچھ ایسا ہی میں نے کہنا چاہا مگر اس خیال کے آنے سے کہ اس کا سوہاک تو برس ہوئے لڑ گیا تھا میں نے کچھ نہ کہنے کی غرض سے اپنی رقت کو دباتے ہوئے کہا رقت کیونے جو روتا ہے آدمی تو اس پر رقت تاری ہوتی ہے بہت زیادہ روتا ہے آدمی تو دباتے ہوئے کہا بیٹی تمہیں اس سوا کا پھل ملے بغیر نہ رہے گا پھر میرے پہلوں میں بشی ہوئی چار پائی پر سے بھولا نننی کو جو کی اس کے ساتھ ہی سو رہی تھی پرے ڈھکیلتے ہوئے اور آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا اٹھتے ہی اس نے کہا بابا مامو جی ابھی تک کیوں نہیں آئے آ جائیں گے بیٹا سو جاؤ وہ صبح صوریح آ جائیں گے اپنے بیٹوں کو اپنے مامو کے لئے اس قدر بیتاب دیکھ کر مایا بھی کچھ بیتاب ہو گئی بیچین ہو گئی آئین اس طرح جس طرح ایک شما سے دوسری شما روشن ہوتی ہے آئین ملنے بلکل بلکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک شما دوسری شما سے روشن ہوتی ہے کچھ جیر کے بعد وہ بھولے کو لٹا کر تھپکنے لگی مایا کی آنکھوں میں بھی نین آنے لگی یوں بھی جوانی میں نین کا غلبہ ہوتا ہے اور پھر دن بھر کام کاج کرتے کر کے تھاک جانے کی وجہ سے مایا گہری نین سوتی تھی میری نین تو عام بڑھوں کیسی نین تھی کبھی ایک آت گھنٹے تک سو لیتا پھر دو گھنٹے جاگتا رہتا پھر کچھ دیر اونگنے لگ جاتا اور باقی رات اختر شماری کرتے گزار دیتا اختر کے معنی ستارے کے ہوتا ہے اختر شماری شمار میں نے گھننا ستارے گھنٹے 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 دیتا تھا میں نے مایا کو سونے کے لیے کہا اور بھولے کو اپنے پاس لٹا لیا بتی جلتی رہنے دو صرف دھیمی کر دو میلے کی وجہ سے بہت سے چور چکار ادھر ادھر گھوم رہے ہیں میں نے سوئی ہوئی مایا سے کہا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس دفعہ میلے پر جو لوگ آئے تھے ان میں سے ایسے آدمی بھی تھے جو کی ننھے ننھے بچوں کو اگوا کر کے لے جاتے تھے اگوا میں نے کٹنیپ کر کے لے جاتے تھے پڑوز کے ایک گاؤں میں دو ایک ایسی وارداتیں ہوئی تھیں اور اسی لیے میں نے بھولے کو اپنے پاس لٹا لیا میں نے دیکھا بھولا جاگ رہا تھا اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے بتی کو دیوار پر نہ دیکھا گھبرا کر ہاتھ پسارا تو میں نے دیکھا کہ بھولا بھی بستر پر نہ تھا میں نے اندھو کی طرح درو دیوار سے ٹکراتے اور ٹھوکرے کھاتے ہوئے تمام چار پائیوں پر دیکھا مایا کو جگایا گھر کا کونہ کونہ چھانا بولا کہیں نہ تھا مایا ہم لٹ گئے ہم میں نے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا مایا ماں تھی اس کا کلیجہ جس طرح شک ہوا شک مانے چکڑے چکڑے ہونا پھٹنا شک ہوا یہ کوئی اسی سے پوچھے اپنا سوہاگ لٹنے پر اس نے اتنے بال نہ نوچے تھے جتنے کی اس وقت نوچے اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا اور وہ دیوانوں کی طرح چیخیں مار رہی تھی پاسپڑوس کی عورتیں شور سن کر جمع ہو گئیں اور بولے کی گمشدگی کی خبر سن کر رونے پیٹنے لگیں گمشدگی مطلب بولا غائب ہو گیا میں عورتوں سے زیادہ پیٹ رہا تھا آج میں نے ایک بازیگر کو اپنے گھر کے اندر گھورتے بھی دیکھا تھا مگر میں نے پروا نہیں کی تھی آہ وہ وقت کہاں سے ہاتھ آئے میں نے دعائیں کی کہ کسی وقت کا دیا کام آ جائے میں نتے مانی کی بولا مل جائے وہی اندھیر گھر کا اجالہ تھا اسی کے دم سے میں اور مایا جیتے تھے اسی کے آج سے ہم اڑے پھرتے تھے وہی ہماری آنکھوں کی بینائی یعنی روشنی اور وہی ہماری جسم کی توانائی ہماری طاقت اس کے بغیر ہم کش نہ تھے میں نے گھوم کر دیکھا مایا بے ہوش ہو گئی تھی اس کے ہاتھ اندر کے طرف مڑ گئے تھے نسیں کھیچی ہوئی اور آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی اور عورتیں اس کی ناکھ بند کر کے ایک چمچے سے اس کے دانت کھولنے کی کوشش کر رہی تھی میں سچ کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے میں بھولے کو بھی بھول گیا میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی ایک ساتھ گھر کے دو بشر بچر میں نے فرد جب دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھوں سے چلے جائیں تو اس وقت دل کی کیا قیفیت ہوتی ہے میں نے لرستے ہوئے عشور کو برا بھلا کہا کہ ان دکھوں کے دیکھنے سے پیشتر یعنی پہلے اس نے میری ہی جان کیوں نہ لے لی آہ مگر جس کی قضاء آتی ہے یعنی جس کی موت آتی ہے اس کے سوا کسی اور کا بال تک بیکا نہیں ہوتا یہ محاورہ ہے بال بیکا نہیں ہونا کوئی نقصان نہ ہونا قریب تھا کہ میں بھی مایا کی طرح گر پڑوں کہ مایا ہوش میں آگئی مجھے پہلے سے کچھ سہارا ملا میں نے دل میں کہا میں ہی مایا کو سہارا دے سکتا ہوں اور اگر میں خود اس طرح حوصلہ چھوڑ دوں تو مایا کسی طرح نہیں بچ سکتی میں نے حواظ جمع کرتے ہوئے کہا مایا بیٹی دیکھو مجھے یوں خانہ خراب مت کرو یعنی مجھے یوں برباد مت کرو خانہ کے میں نے گھر کیوں ہوتے ہیں خانہ خراب ہونا یعنی برباد ہونا حوصلہ کرو بچے اغوا ہوتے ہیں مگر آخر مل بھی جاتے ہیں بازیگر بچوں کو مارنے کے لیے نہیں ہی لے جاتے پال کر بڑا کر کے کسی کام میں لانے کے لیے لے جاتے ہیں بھولا مل جائے گا ماں کے لیے یہ الفاظ بے مانی تھے یعنی اس کو کوئی مطلب نہیں تھا مجھے بھی اپنے اس طرح صبر کرنے پر گمان ہوا یعنی خیال ہوا گویا میں اس وجہ سے چپ ہو گیا ہوں کہ مجھے مایا کے مقابلے میں بھولے سے بہت کم پیار ہے مگر نہیں میں نے کہا آدمی کو ضرور کچھ حوصلہ دکھانا چاہیے اس وقت آدھی رات ادھر تھی اور آدھی ادھر جب ہمارا پڑوسی اس حادثے کی خبر تھانے میں پہنچانے کے لیے جو گاؤں سے دس کوز دور شہر میں تھا روانہ ہوا باقی ہم سب ہاتھ ملتے ہوئے صبح کا انتظار کرنے لگے تاکہ دن نکلنے پر کچھ سجائی دے دفتن یعنی اچانک دروازہ کھلا اور ہم نے بھولے کے مامو کو اندر آتے دیکھا اس کی گود میں بھولا تھا اس کے سر پر مٹھائی کی ٹوکریاں اور ایک خاتمیں بتی تھی ہمیں تو گویا دنیا کی تمام دھولت مل گئی مائیہ نے بھائی کو پانی پوچھا نخیریت اور اس کی گود سے بھولے کو چھین کر اب اسے چومنے لگی تمام اڑوس پڑوس نے مبارک بات دی بھولے کے مامو نے کہا مجھے کسی کام کی وجہ سے ہی دیر ہو گئی تھی دیر سے دروانہ ہونے پر شب کی تاریکی میں میں اپنا راستہ گم کر بیٹھا تھا یکا یک مجھے ایک جانب سے روشنی آتی دکھائی دی میں اس کی جانب بڑھا اس خوفناک تاریکی میں پرسپور سے آنے والی سڑک پر بھولے کو بطی پکڑے ہوئے کاتوں میں الجھے ہوئے دیکھ کر میں ششدر رہ گیا یعنی حیران رہ گیا میں نے اس کی اس وقت وہاں ہونے کا سبب پوچھا یعنی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا پھر راستہ بھول جاتے ہیں تم دیر تک نہ آئے تو میں نے یہی جانا کہ تم راستہ بھول گئے ہوگے اور بابا نے کہا تھا اگر کوئی مسافر راستہ بھول گیا تو تم ذمہ دار ہوگے نا کہانی کتنے خوصورت انداز میں ختم ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ یہ افسانہ لگار کی جو ہے وہ فنی چابک دستی ہوتی ہے جس میں افسانے کو ختم کرتے ہیں کس طرح سے یعنی اس کا جو کلائمکس ہے کہاں پر گیا اور اس کا جو اختتام ہے اصلی چیز اختتام ہے وہ کتنا دلکش اور کتنا دل کو چھو لینے والا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بنا ہے رائے اندر سنگھ بیدی نے پیارے بچوں آج کی نشست میں اتنا ہی اور میں اگلی جو پارٹ ہوگا اس میں میں آپ کو ڈیٹر لیکچر دوں گا انشاءاللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے اس افسانے کو سن کر اور آپ کے اندر ضرور ہمدردی کے جذبات اُبرے ہوں گے آپ کو ماہر سے دلچسپی ہوگی بھولا کے بھولے پن سے دلچسپی ہوگی آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ افسانہ مجھے امید ہے انہیں امیدوں کے ساتھ میں آپ سے ودا چاہتا ہوں رخصت چاہتا ہوں بہت شکریہ خدا حافظ